سجدہ میں دعائیں اور اذکار الگ الگ تاک میں پڑھنا ہے یہ تمام ملا کر تاک تاک والی بات ہی کوئی نہیں بھائی پہلی تو یہ بات کلیر کر دیں یہ تاک والا جو آپ کو انہوں نے ایک مسئلہ ڈال دی ہے جنازے میں بھی وہ چار صفحے پوری نہیں ہوتی ہیں توڑ کے پانچ بنا دیتے ہیں ان کو صحیح مسلم میں نبی الاسلام نے امامت کروائی اور آپ کے بیچے دو صفحے تھی سنن نسائی میں حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں ہم رکوع اور سجدوں میں دس دفعہ سبحانہ ربی العظیم سبحانہ ربی العلا تسبیحات دس دس دفعہ پڑھا کرتے تھے تو یہ تاک صرف پسندیدگی ہے باقی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ نے ضرور تاک عدد پورا کرنا ہے ٹھیک ہو گیا یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے کم اس کم تین تسبیحات پڑھنی ہیں تین سے کم نہیں ہوں گی چار بھی پڑھ سکتے ہیں پانچ بھی پڑھ سکتے ہیں چھے بھی پڑھ سکتے ہیں اگر امام تین یا پانچ رکت پڑھانے کے بعد سلام پھیر دے اور بعد میں نئے سرے سے نماز شروع کروائے تو مقتدی کیا کریں وہ زیرہ حنفی ہیں انہوں تو نئے سرے سے کرانی ہے ان کے نزدیک تو جب آپ نے بات کر لی نماز سلام پھیرنے کے بعد تو وہ تو کہتے ہیں نماز اب آپ ادھر سے نہیں سٹارٹ کر سکتے اگر ایلی دیس ہوا تو اسے مسئلہ یہ پتا ہوگا بخاری مسلم میں موجود ہے نبیل اسلام تو مسجد سے بھی باہر نکل گئے تھے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ نماز کم ہو گئی ہے آپ بھول گئے ہیں آپ نے فرمایا کہ نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے حالانکہ آپ بھولے ہوئے تھے اور آپ یہ بھی بھول گئے کہ آپ بھول چکے ہیں آپ نے دو فرض پڑھا دیئے تھے زور یا اثر کے جب باقی صحابہ سے آپ نے پوچھا ان کا یا رسول اللہ ایسی تو آپ واپس آئے آپ نے دو اور پڑھے یہ نہیں کیا کہ نئے سرے سے نماز پڑھی اور اینڈ پہ سجدہ صاف کیا اور فرمایا میں بھی ایک انسان ہوں اگر بھول جاؤں تو تمہیں جات کروا دیا کرو جب نئے سرے سے پڑھا رہے تو ٹھیک ہے پڑھ لیں کوئی ارج نہیں اسے آپ کون سمجھائے اس وقت قرآن میں آئے کہ مظلوم اپنے خلاف ہونے والے ظلم پر آواز بلند کر سکتا ہے جی آواز ضرور بلند کریں احتجاج کی حد کیا بس آواز بلند کریں ڈنڈا سوٹا لے کے نماز پڑھ دیں اسلام میں تعویز گلے میں لٹکانے کا کوئی کونسپٹ ہے بالکل کوئی کونسپٹ نہیں ہے یہ سب جالی چیز ہے شاید کی بوتل گلے میں لٹکانے سے شفا نہیں ہوگی چاٹنے سے ہوگی تو قرآن و سنت میں بھی عمل کرنے سے یا اس کے وظائف کو جس طریقے سے نبیل اسلام نے کہا ہے پڑھ کے اپنے اوپر دم کرنے سے شفا ہوگی یہ بوتلیں لٹکانے سے یا تعویز لٹکانے سے کچھ نہیں ہوگا کیا زمین ٹھیکے پہ لینے والا بھی عشر دے گا جبکہ اسے کچھ ٹھیکے پہ لینے والا اسے کچھ خاص مرافع بھی نہ ہو جب مرافع ہی نہیں ہوگا تو پھر وہ کہاں سے عشر دے گا عشر تو آپ نے اتنے اس بڑے لیول کے اوپر جب آپ کی وہ آلماس کوئی ساڑھے ساتھ سو کلو کے قریب جب آپ کا اناج نکلتا ہے تو اس کے اوپر آپ نے دس کلو دینا ہے وہ تو دینا ہے نا آپ نے چھے کلموں کی اسلام میں کیا حصیت ہے پہلے چار کلمیں تو کلمات ثابت ہیں مختلف حدیث کے اندر چھے کلمات کا ثبوت آپ یوٹیوب پہ میری ویڈیو دیکھ لیں باقی آخری دو جو ہیں مولویوں نہیں لکھے میں حضرت عمر کی شادت کے بیچے کیا محرکات تھے وقتی طور پر تو ظاہر ہے کہ وہ جو حضرت مگیرہ کا غلام تھا وہ ان سے نراز تھا یہی نظر آتا ہے باقی تفصیلات اللہ کو بہتر پتہ ہیں لونڈی کی عدد ایک ماہ کیوں ہے لونڈی کی بھی ایک ماہ ہے اور خلا والے کی بھی ایک ماہ ہے شریح حکم ہے بس that's all سب سے بیس شرح بخاری اور مسلم کی کس نے کی ہے فرلال تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ بخاری مسلم ڈریکٹی پڑھیں شرح کے بغیر پڑھیں باقی شرح جو ہے وہ پرانے بزرگوں میں سے بخاری کی ابن عجر اسکلانی نے کی بھی ہے اور مسلم کی امام نوی نے کی بھی ہے اہلِ حدیث نے جو حاشیہ لکھا ہے وہ اچھا لکھا ہے دعود راز صاحب کا بخاری کا اور لامہ وعید الزمان کا مسلم کا وہ آپ پڑھ لیں ہمارے علماء خطبے میں صرف قانی اور قصے سناتے ہیں اور تو ساری طرف یہ ہے ایسی صورتحال میں کیا کرنا ہے سبر ہی کریں بھئی اور کیا کرنا ہے شیدی سی بات ہے کیا کریں اور تو کوئی علاج نہیں ہے اچھے وقت کا انتظار کریں اتنی نیر بیٹھ کے آپ دروشی پڑھ لیا کریں پہلل میں کیا حسی مزاق میں دی جانے والی طلاق ہو جائے گی بلکل ابو دعود میں حدیث ہے ہو جائے گی کچھ لوگ اس زمن میں بیان کی جانے والی حدیث کو ضعیف سمجھتے ہیں نہیں ضعیف نہیں ہے صحیح حدیث ہے وہ بلکل صحیح حدیث ہے نبی الاسلام کی بیویاں امت میں سے کسی کی بیویاں کیوں نہیں بن سکتی ہیں وہ قرآن میں آئے سورة العذاب کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ تم نبی کی وفات کے بعد ان کی کسی عورت سے شادی کرو یہ قرآن میں آگئے ہیں سورة العذاب میں اور اس سے پہلے سورة العذاب میں یہ آیت نمبر 6 میں آئے نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی ماں ہیں یہ آنری طور پر ماں کا ان کو ایک درجہ دیا گیا البتہ اس ماں کے رشتے میں وہ پردہ اپنی جگہ موجود ہے ویسے تو ماں اور اولاد کا پردہ نہیں ہوتا لیکن نبی الاسلام کی بیویوں کے کیس میں وہ ہے اس اعتبار سے ماں ہیں کہ ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا نبی الاسلام کی عزت افضائی کی گئی اس میں وکیل کا یہ جانتے ہوئے کہ ملزم نے جرم کیا ہے تو کیا اس کے حق میں دریل دینا جائز ہے جی بہت سواب ہوئے گا موندہ کر کے جانا مجھ صحیح مسلم حدیث ہے گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگ اس پر متعلہ ہو جائیں گے بارہ خلافہ والی حدیث میں خلافہ سے مراد کیا ہے آپ حکومت لیتے ہیں جی اس کے لیے آپ میری ویڈیو دیکھنے ہیں یہ جو امام مادی الاسلام کے پر میں نے ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے اس میں میں نے بارہ خلافہ تو آدم الاسلام بھی اللہ کے خلیفہ ہے بلکل ٹھیک ہے ان کو کونسی حکومت ملی ہے وہاں خلیفہ ان معنوں میں نہیں ہے لیکن جو نبی الاسلام نے خلافت کا ذکر کیا اس میں حکومت کے پارٹ اپیو سے کی ہے یہ دو مختلف الگ چیزیں وہ تو ہر انسان اللہ کا خلیفہ ہے دنیا پہ اگر وہ انسانوں والا کام کرے تو آج کل کے حالات کے مطابق کسی ایجنٹ کو پیسے دے کر دوسرے ممالک روزی کمانے کے لیے جانا جی قانونن جائیں تو بالکل جائز ہے کون منا کرتا ہے میں بینک میں برانچ منیجر ہوں مجھے لگتا ہے کہ میری کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی تو ٹھیک ہے اسلامی بینک میں آپ جاب کریں نا جی آپ کو لگ رہے ہیں اب تو اسلامی بینک بھی کافی زیادہ ہو گئے ہیں کہیں اور اپلائی کریں جب تک آپ کو نئی جاب نہیں ملتی اس کو کانٹینیو کریں اور شفٹ کریں بلکل باقی یہ جو کہنا کہ نیکی قبول نہیں ہوتی یہ لادہ بات ہے نیکی تو قبول ہوگی اپنی جگہ یہ برائی لگ رہے گی جب انسان کی موت ہو جاتی ہے اس کی روح پرواز کر جاتی ہے تو قبر میں عذاب کس کو ہوتا ہے اس روح اور جسم کا رشتہ بھی ہے لیکن وہ ویسا رشتہ نہیں ہے جس میں وہ روح جسم میں داخل ہو جائے یہ اللہ اور اس کے بندے کے معاملات ہے اس میں سے آپ نے نکالنا کیا ہے یا تو اس میں کوئی چیز نکلے نہ کہ اس کے بعد آپ نے کوئی بندوبست کر لینا ہے کہ میں روح نو بچا لانگا جسم نو کر لانگا چسک ہے عذاب دونوں کون ہے روح جہاں پہ بھی ہے ادھر وہ بھگتے گی جسم ادھر بھگتے گا لیکن وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا میں سبزی منڈی میں بطور منشی کام کرتا ہوں تیشدہ کمیشن کے علاوہ بھی بیوپاریوں کے بلوں میں سے پیسے کاٹنے کو کہتے ہیں کیا یہ جائز ہے اب مجھے نہیں پتا اس وقت کس چیز کے وہ پیسے کاٹنے کی بات کرتے ہیں یہ تو اب اگر کلیر ہو تو پھر ہی بتایا جا سکتا ہے کہ وہ کس قسم کے پیسے کاٹتے ہیں اگر ان کی کوئی آپس میں اگر یہ پیلنٹی والا معاملہ ڈال رہے ہیں وہ یہی کرنا چاہ رہے ہیں پیلنٹی ڈال رہے ہیں وہ کسی کو پیلنٹی اگر وہ ڈال رہے ہیں کسی کو کہ اس نے قسط لیٹ کر دی ہے تو وہ تو آپ پیسے نہیں کاٹ سکتے لیکن اگر کوئی جنون پیسے کاٹ رہا ہے جس طرح کوئی رسورسز آپ نے ان کو پروائیڈ کی ہیں سمان کے وقت آپ کا صرف ڈیسائیڈ یہ تھا کہ سمان آپ بیچ رہے ہیں یہ ڈیسائیڈ نہیں تھا کہ یہ آپ نے اس کی ٹرانسپورٹیشن بھی کرنی ہے اور آپ ٹرانسپورٹیشن کرتے ہیں تو ظاہر ہے خرچہ تو وہ اس کو دینا پڑے گا یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے سبزی فروٹ میں مال بیچ کر دینے کے اوپر چند پرسنٹ کمیشن حلال ہوگی یہ رہی کیوں چیزیں پوچھ رہے ہیں کمیشن آپ کس کو کہہ رہے ہیں کاروبار کی جو شکل ہے وہ ساری شکلیں حلال ہی ہوں گی جب تک اس میں کوئی جوئے والا معاملہ نہ ہو سروسی زیرہ حلال ہی ہوں گی اب مجھے نہیں سمجھا رہی اس میں کونسی ایسی حرام والی چیز نظر آگی ہے جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کمیشن لفظ اگر کوئی غلط ہے بھور چونکہ کوئی ایسا معاملہ آپ کو لگ رہا ہے جیسے سود لفظ جو ہے یہ بدنام ہو گیا حالانکہ سود کوئی نیگٹیو ورڈ نہیں تھا سود مند ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں فائدے کو کہتے ہیں لیکن چونکہ سود اردو زبان میں وہ ربا کے اگینسٹ بولا جاتا ہے اس لیے وہ سور کی طرح بدنام ہو چکا ہے لفظ آپ کہتے ہیں عید کی ازان منع کا ہے مگر ایک عدیس میں موجود ہے جس میں منع کیا گیا نہیں کوئی منع نہیں کیا گیا کسی عدیس میں منع نہیں کیا گیا عدیس میں صرف اتنا ہے بخاری مسلم میں کہ نبی الاسلام نہیں دیتے تھے منع نہیں کیا گیا منع کے لفظ کسی عدیس میں نہیں کیا دل میں ذکر و اذکار و قرآن کری پڑھنے کے لئے تجویز ضروری ہے دل میں تو زیرہ تجوید عین کی آواز دل تو نکال ہی نہیں سکتا وہ تو زیرہ آپ اپنے تخیل میں پڑھ رہے ہوں گے اس میں تو زیرہ تجوید والا معاملہ نہیں ہوگا لیکن زیرہ کہ آپ وہی پڑھیں گے یہ تو نہیں ہو سکتا آپ قاف کو قاف پڑھیں جو ہے اس کی پرونسیشن وہی دل میں اس کو تصور کریں گے میرے علاقے میں ایک ہی مسجد میں ہے جہاں پہ جمعہ ہوتا ہے وہاں جو امام ہے وہ پیری فکری لائن کا ہے مجھے اس کے رویے سے غصہ آتا ہے تو بلکل پھر اینڈ پہ چلے جائے کریں جب جماعت کھڑی ہونے والی ہو نماز پڑھ کے اسلام پھیر کے واپس آ جائے کریں یا پھر کسی دوسری جگہ چلے جائیں جمعہ تو نہ نہ چھوڑیں میری کرسمس کا لفظی مطلب کیا ہے کیا ایسا کھلونا بیش سکتے ہیں جس میں یہ لکھا ہو دیکھیں یہ جو کرسمس کے حوالے سے تو جو ہم نے یہ نہیں سنے اب مجھے تو اس کا نہیں پتا سنی سنائی بات ہے چونکہ یہ دین کی بات اس طریقے سے نہیں ہے اس لیے یہ کہیں قرآن و سنت میں اس کا ترجمہ نہیں لکھا باقی تو یہ لنگویسٹری کی بات ہے وہ تو کہتے ہیں کہ خدا نے بیٹا جنا تو یہ تو پھر غلط ہوگا اگر یہ معنی نکلتا ہے آپ ڈکشنی میں چیک کر لیں یہ ڈکشنی کا مسئلہ ہے یہ قرآن و دیس کا نہیں ہے اگر تو یہ معنی ہے پھر تو غلط ہے اور اگر کوئی اور معنی ہے پھر کوئی مسئلہ نہیں اس میں حدیث میں مولا علی کو مولا کہنا ثابت ہے کیا حسن اور حسین کو بھی کہہ سکتے ہیں جی کہہ سکتے ہیں آپ ہم نے مولویوں کو مولانا کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی کہیں کیا مسئلہ ہے مولانا شریف بھی تھانوی نہیں کہتے وہ تو قرآن جائے انت مولانا فانسرنا عدل قوم القافرین مولا تو یہ اگے کہن دے ہو مرنے والے کے لیے سالے سواب کیا کریں سالے سواب کے دس طریقے دیکھ لیں اس کی طرف سے حاج اور عمرہ ہو سکتا ہے صدقہ اور خیرات ہو سکتا ہے دعا مغفرت ہو سکتی ہے کیا کسی بدھ کو اللہ کا شریک ٹھرانا اور کسی اسلامی شخصیت کو اللہ تعالی کی صفات میں شریک کرنا جیسا ہے گناہی یہ ظاہر ہے بدھ ہو یا من دون اللہ میں ہر ہستی ہے عیسیٰ ابن مریم سے بڑا انسان کون ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو ان کو بھی اللہ کے مقابلے پر شریک کر رہے ہیں جو نہ کسی کے نفع کے مالے کہنا نقصان کے شرک شرک کیا جی کسی کی طرف منصوب کیا جائے دونوں شرکیں جلی ہیں خواہ بدھ ہو خواہ کوئی پیغمبر ہو اس میں پیغمبر کا قصور نہیں مولا علی کی قبر کہاں ہے وہ یہ جی نجف کے اندر ہے یہ ایک ویسے مزار انہوں نے افغانستان میں بھی بنایا ہے لیکن وہ کوئی ثابت نہیں ہے میں ویٹر ہوں مختلف جگہ پر جاتا ہوں اور وہاں گانے بھی چلائے جاتے ہیں اور اوڑتوں کے آگے سرف بھی کرنا پڑتا ہے آپ کی نقری جائز ہے پس نگاہوں کی افاظت کریں نقری تو جائز ہے میری ایک ٹانگ نہیں ہے تو جب مسیح میں نماز پڑھنے کے لیے اپنی مسنوعی ٹانگ اتارتا ہوں تو میری ٹانگ گھٹنے سے ننگی ہو جاتی ہے یعنی ستر ننگا ہو جاتا ہے مجبوری کے طاعت نہیں آپ تھوڑا سا فالدو کبڑا رکھیں کیسے ننگا ہوگا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ پرمننٹ تو نہیں رہتا لیکن نماز آپ مسجد میں پڑھیں سبحان ربکا رب العزت عمی صفون و سلامون علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین